ٹرانٹو تری سیسٹی سپیشل میں آپ کو خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ و دوست درشد بھٹی ہوں ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں آئی سی سی امیگریشن سے امڈی بھائی اور امیگریشن ایک ایسا معاملہ ہے جو سالہ سال سے چل رہا ہے اور سالہ سال چلتا رہے گا نئے لوگ آتے رہیں گے اور اس کے بعد ان کے رشتدار عزیز دوست اور یہ کیونکہ یہاں پہ لینڈ آف اپورچنیٹی ہے کینیڈا اور اس میں لوگوں نے آنا ہی ہے آبادی کے حوالے سے اگر اس کو کمپیرزن کریں باقی مالک سے تو اس کی آبادی بہت کم ہے اور یہاں پہ اپورچنیٹیز بہت زیادہ ہے لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آ رہے ہوں تو آپ نے کس طرح سے آنا ہے کس سے کانسلٹریشن لینی ہے سب کچھ آپ کو یقین ان ویب سائٹ پر مل جاتا ہے حکومت کینیڈا بھی اس حوالے سے آپ کو بہت سی چیزیں جہیں وہ دے رہی ہوتی ہے انفرمیشن دے رہی ہوتی ہے ویب سائٹ کے طور باقی چیزوں کے لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا اس میں خاص ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک کام اگر آپ ایک سال میں کرتے ہیں اور وہی کام اگر آپ کا ایک مہینے میں ہو جاتا تو یہ فرق بڑا امپورٹن ہے آج کل وقت ہی تو قیمتی ہے باقی تو سب کچھ مل جاتا ہے ایم ڈی بھائی صاحب موجود ہیں خوش آمدیت کریں کہ ایم ڈی بھائی ولکم یو انٹرانٹو تری سکتے ہیں ارشد بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام دیکھنے والے تمام بھائی بینوں کو ایم ڈی آ ڈی کے جانب سے ایسی سی مگریشن ٹیم کی طرف سے آداب نمسکار ساشوکال اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر ہفتے لوگ تک سب سے آسان جو لوگ پڑے لکھے ہیں اگر جو لوگ یہاں آنا چاہئے ہیں سب سے آسان طریقہ ارشد بھائی ایکسپریس انٹری اس ٹیم پہ سب سے آسان اور بیس طریقہ ہے کینیڈا میں امیگریٹ کرنے کا تو جتنے بھی دوست ہمارے جس ایپلیکنٹ کی ایج 35 سے کم ہے ان کے بیچلرز کی ہو یا ماسٹرز کی ہو کم سے کم اگر بیچلرز کی ہو تو تین سال کا ایکسپریس چاہیے اگر ماسٹرز کر رکھے ایون ایک سال کے ایکسپریس کے ساتھ وہ آرام سے پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے الیجیبیلٹی بن سکتی ہے آئیلیٹس کی بات کریں آئیلیٹس is the requirement minimum 6 پینٹ چاہیے انڈویجولی لسننگ ریڈنگ ریٹنگ سپیکنگ میں انڈویجولی 6 پینٹ چاہیے apply کرنے کے لیے but بعض وقت cases میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ایون 6 پینٹ کے ساتھ آپ کے اتنے پوائنٹس نہیں بن رہے کہ آپ کی application پک ہوگی تو ہم آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی assessment کرتے ہیں کہ آپ کے پوائنٹس کہاں سے بڑھ سکتے ہیں کون سے venues ہیں جہاں سے آپ کو extra پوائنٹس مل سکتے ہیں چاہے وہ language ہو سکتی ہے چاہے wife کی assessment ہو سکتی ہے husband کی assessment ہو سکتی ہے یا پھر wife اور husband کے iLets کی requirements ہو سکتے ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم assess کر کے بتاتے ہیں آج کی rate میں جس دوست نے bachelor's کی ہے یا master's کی ہے اور ایک سال کا experience ہے اور bachelor's جو master's کی ہے ان کے ساتھ جو bachelor's ہے وہ دو سال کی نہیں ہونی چاہیے وہ کم سے کم چار سال والی ہونی چاہیے تو وہ ایک سال کے experience کے ساتھ qualify کریں گے اور iLets میں ہم کہتے ہیں کہ اگر English proficiency ان کی اچھی ہے مطلب best points ملتے ہیں آپ کو listening 8 پہ reading, writing, speaking 7 minimum ہو تو you are done آپ کی application 8 سے 12 مہینے میں it will get processed آپ with family landed status کیوں پر land کر سکتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے دوست چاہے کسی بھی field سے ان کا تعلق ہے چاہے وہ teacher ہیں college lecturer آرہ ہیں professor ہیں IT سے field سے تعلق ہے business administration سے ہیں یا وہ ان کا field marketing سے ہے sales and marketing background ہے office administration background accountancy finance کسی بھی field سے ہیں تو this is the time to take advantage of express entry چلا میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کرتا ہوں کہ 35 years maximum اگر آپ کی age ہے bachelor ہیں master's ہیں اور آپ کی آئیلٹس کے score جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 8 for the listening and 7 if writing تو یہ آپ سمجھ لیے کہ go through for sure جو ہے for sure ایک سال کے اندر landed آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جیسے آپ نے کہا کہ family کے ساتھ آتے ہیں تو کیا اگر family ہے ان کی میاں اور بیوی ہیں اگر missis principal applicant ہیں یا husband principal applicant ہیں ان کی qualification بھی اس میں matter کرتی ہے وہ added ان کو فائدہ ہو سکتا ہے definitely عرشد بھائی اس کے points بھی extra ملتے ہیں یہ ملتے ہیں اچھا اس میں اگر زیادہ age کسی کے ہو گئی ہے تو ملکہ ان کے chances کم ہو جائیں گی یا وہ apply نہیں کر سکتے ہیں عرشد بھائی جو points کے age کے points ہیں وہ 35 کے بعد drastically lose ہونے چلی رہتے ہیں اور 44 کے بعد وہ points 0 ہو جاتے ہیں 44 کے points بعد وہ آپ points کسی اور avenue سے cover نہیں کر پاتے تو یہ نہیں کہ آپ eligible نہیں ہے apply کرنے کے لیے آپ eligible رہتے ہیں but application جب پک ہی نہیں ہو رہی ہمیں نظر آ رہا تو میں آپ کو false ups کیوں دوں گا کہ آپ کی application پک ہو جائے گی اچھا اگر جیسے آپ نے کہا کسی کے 42 years کی age ہے اور qualification اس کی بالکل وہ qualify کرتے ہیں لیکن کیونکہ 35 والے کو زیادہ preference دیں گے یا 42 والے کو consider ہی نہیں کریں گے عرشد بھائی یہ ایک comprehensive ranking system ہے comprehensive ranking system ہے آپ کو پوائنٹس دی رہتے ہیں آپ کی age کے اوپر آپ کی education کے اوپر آپ کی experience کے اوپر آپ کی language skills کے اگر آپ کے sibling canada میں رہتے ہیں اس کے پوائنٹس ملتے ہیں wife کی education کے پوائنٹس ہیں spouse کی language communication کے بھی پوائنٹس ہیں تو ان سارے پوائنٹس کے اوپر comprehensive ranking system میں آپ کے پوائنٹس پہ ہوں گے ان کی applications پہ جائیں گے اب جیسے اس سال کی بات کریں ابھی تک دو draws ہوا ہیں پہلا draw ہوا تھا 10th of january 446 پوائنٹس پہ cut-off گیا تھا اور دوسرا draw ہوا 24th january کو 444 پہ گیا تو اب جس دوست کے ہمارے 300 points ہیں ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی تمہارے points let us figure out کہ 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 بڑھ سکتے ہیں اگر ان کے points 400 بھی بن رہے ہیں تو پھر provincial nominee programs taken کر جاتے ہیں تو ontario کا بہت invitations ملے ہیں اسی طرح سے باقی provinces new brunswick applications کل سے accept ہو رہی ہیں تو ساری avenues ہم cover کر کے پھر آپ کو suggest کر کہ this is the best step is can it is approved as service canada تو 50 points extra 50 oh یہ تو کافی تو وہ points مل جاتے ہیں اور اگر director level کی job آپ کو offer کی گئی تو 200 extra points مل جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی exist کریں اگر بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ job offers آپ پر ہمیں دلا سکتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ job offers آپ کو صرف دو والے سے ملتی ہیں یا تو آپ کا resume exceptional ہو یا دوسرا آپ رشتے دار دوست کی company ہے اور وہ بھی امپلائر کوالیفائی ہوگا وہ اس کی بھی requirements ہیں ان کے فنانشل کیسے ہونے چاہیئے ان کے پاس کتنے لوگ پیرول کے اوپر ہونے چاہیے جس کے آئیلیٹس میں ہے ہی سکور maximum points تو اس کے ساتھ بڑا drastic jump ملتا ہے ہر applicant کو تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ انگلیش کے اوپر اپنی لینگویج سکلز کے اوپر فوکس کیجئے اگر فرنس سے آپ کو آتی ہے تو تیف کا ایک ایسی چیز ہے جو اٹھائیس کے ہیں ستائیس کے ہیں تو آپ کی application یہ وہ candidate ہے جو اچھا اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے master کس میں کی ہے بیچلر کس میں کی آپ کو بچلر ہونا چاہیی four years کا اور ya masters ہونا چاہیی وہ added ہے اس کے evaluations ہوتی ہیں یہاں پہ ہم جب application آپ کی میں جاتی ہے کسی بھی applicant کی ہمانے Canadian authorities ہیں ان کو assess کرتے ہیں کہ یہ degrees آپ کی canadian equivalency کی آ رہی ہے اور ہمیں جو پاکستان سے degrees آتی ہیں وہ HEC Higher Education Commission کے ثرو sealed envelop میں آتی ہیں تو پھر وہ آگے ہم process کرواتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ universities ہیں جو west جن کو evaluate نہیں کرتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس university سے پڑھے ہو ہیں ہم اس حوالے سے وہ ساری چیزوں کو cover کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہ وہاں پہ جو applicant بیٹھے ہیں اس کو ناومی دی نام اچھ ٹھیک یہ تو ہو گیا جو پڑھے لکھے رہو ہوگی اب بہت سے لوگ یہاں آکے پڑھنا اور ہمیں بڑی تعداد میں امیگرنٹ چاہیے کینیڈا اور even دو ہفتے پہلے بھی ایک study آئی ہے کہ Canada has been ranked number two country in the world as for the quality of life اب ہمیں students کیوں چاہیے students سب سے پہلے جب international student آئے گا وہ international fees پہ کرے تو it is a big source of revenue as well for the Canadian colleges کے لئے اس کے بعد جو بچہ آئے گا پڑھنا وہ اپنی education upgrade کر رہا ہے Canadian standards کے حساب سے کر رہا Canada میں رہ رہا ہے Canada میں وہ جس دن اترتا ہے student وہ اس دن سے 20 گھنٹے job eligibility بھی بھی بن جاتی ہے تو 20 گھنٹے جو بھی first day land کرتے ہیں تو college جس دن شروع ہے اس دن سے 20 گھنٹے ویک اور چھٹیوں میں 40 گھنٹے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد دو سال پڑھائی کر لی تو ان کو تین سال کا پوسٹ گرائی پر مل جاتا ہے اس کے دوران وہ پورا کام کر سکتے ہیں جتنا مرضی جان مل آپ دو سال کر اپنی پڑھائی کو بریک کر تین سال آپ کام کر کما کے پھر اپنی گیجویشن نہیں وہ اگر ڈپلوما بھی کرنے آئے ہیں تو دو سال کی پڑھائی کر لی انہوں نے اس کے دوران بہت سارے ایسے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جو میریڈ ہوتے ہیں پہلے یا پھر کینیڈا پڑھنے کے بعد شادی ہو جاتی ہے نکاح ہو جاتا ہے وہ بیک ہوم جا کر شادی نکاح کر گیا جاتے ہیں تو جب سٹوڈنٹ پڑھتا رہے گا تو ان کے سپاؤ فول ٹائم کام چھوڑے ہوئے دو سال ہوگے جی تین سال ہوگے آپ نے کسی بھی مینجمنٹ کے پروگرام میں جانا ہے تو جتنا زیادہ آپ کے پاس مارکیٹ کا ایکسپوزر ہوگا وہ بیٹر ہے ایم بی اے کے لیے یا مارکیٹنگ کے لیے یا سپیشل ایجوکیشن کے لیے ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ کینیڈا ایسی کنٹری آپ کالجز جا کے دیکھیں ستر سال کے لوگ بھی پڑھائی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ 40 50 30 35 کے بھی ایسی سٹوڈنٹ کینیڈا ان کو ایکسپٹ کرتا ہے ایسی کرتا ہے ایک بٹ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ایپلی کیس طرح سے پٹ اپ کرنی ہے کس پروگرام میں جا رہے ہیں آپ کو کوئی بھی سٹوپ نہیں کر سکتا اچھے اس میں کیا بیسک رکارمنٹس کے ہیں مطلب کوئی جیسے ہمارے ہاں انٹر ہوتی ہے اس کے لئے منیمم رکوارمنٹ ہونا چاہیے انٹر جس کو ہم کہتے ہیں فا کہتے ہیں منیمم فا کے بعد آپ یہاں پر پڑھائی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ پہلے نہیں آسکتے آپ سٹوڈنٹ 6 7 8 میں بھی یہاں پر آسکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں آپ ایک سال کی دو سال کی وہ وہاں پہ سب منٹ ہی آج سے چینجز آناؤنس ہو گئی ہیں سٹوڈنٹ میں بھی اور آپ پیسہ زیادہ دکھانا پڑے گا آپ سفیشن منی ایسا نہ ہو تاکہ آپ پہ کام کر پیسہ کما کے پڑھائی نہیں کریں گے ان کو نظر آنا چاہیے کہ سفیشن منی ہے کہ اگر ہم کالج کی بات کریں تقریب خرچ کس شیپ میں بینک اکاؤنٹ اپنے ایف ڈی شو کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ شو کر سکتے ہیں سیونگ شو کر سکتے ہیں اگر کنی لون لیا ہو ہے کسی بینک سے پاکستانی بینک سے تو وہ شو کر سکتے ہیں تو وہ کہ سکتے ہیں کہ ایمیجیٹ فیملی ہے تو ہم شو کر سکتے ہیں کہ ایمیجیٹ فیملی کی سپورٹ اگر آپ کے پاس اکسٹینڈ انکل آ جاتے ہیں آنٹ آ جاتے ہیں تو اس کو اس طرح سے تو ہمیں تین چیزیں چاہیے سب سے بچے کے مارک شیٹ چاہیے اگر یہ ڈاکیمنٹ آگے اس کے بعد آئیلیٹ سکور کارڈ کیا ہوئے انکل کیا ہے اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کورس میں آ رہے ہیں اگر پوسٹ سکنڈری کورس میں آ رہے تو منیمم سکس بین کی رکویر میں آ اگر آپ کے پوائنٹ اس سے کام آتے ہیں تو آپ پہلے انگلیش آکھے پڑھنی پڑھتی تین مینے اس کے بعد پھر آپ کورس ہوگا جو تین مینے کا جو ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ آپ سٹوڈنٹ کی کوئی بھی کیس کس کرنا چاہتے ہیں get in touch with us آپ نے پہلے application لگائی تھی اور کسی وجہ سے ریفیوز ہوگئی تو don't get disheartened ہم یسی سی ایمیگریشن کا ایک proven track record ہے ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جہاں پر کینیڈین گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے ہمیں ایمیگرنٹ پینتیس سال سے کم چاہیے اور پینتیس سال کے وہ خود ہی اپنے وہ colleges کی طرف سے ایجنٹ جرور ہیں بٹ آپ کی وہ application کروا دیں وہ آپ کی ایڈمیشن کروا سکتے ہیں کسی یا یونیورسٹی میں بٹ جب فائل لگانے کا کام آتا ہے سیٹیزن شیپ ایمیگریشن کے پاس کینیڈین آتھورٹیز کے پاس کہتے ہیں کہ فارم بھر دیں آپ جا کے خود سے جمع کرا دی یہ ہی ڈیفرنس ہے جب ہم آئی سی سی ایمیگریشن پہ کام کرتے ہیں آرشد بھائی ہم کینیڈا بیٹھے ہوئے ان کی فائل کو ریپریزن کر رکھتے ہیں ان کو کوئی VFS جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لگنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری سب میشن جتنی بھی ہوتی ہم ایک ایک چیز کو ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ سی دن نے اگر یہ کورس پہ کیا ہے why he has done that ہم اس کا course of action کیا ہے why he wants to get into this line so ہم ایک چیز کو ایڈریس کرتے ہیں ہم جب statement of purpose ہوتا وہ generic نہیں ہوتا ہم ایک چیز کو اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں جس طرح سے officers دیکھ سپٹیمبر میں آ جائیں گے سپٹیمبر سے پہلے آ جائیں گے جن کے پاس پیسے ہیں اور سارا کچھ کوالیفائی کر دی یہ بھی اگر گئیں تو سٹوڈنٹ اور کیونکہ سب سے امپورٹن بات یہ ہوتی جب یہاں آ جائیں گے سسٹم میں تو شہری بن جائیں گے اور کینیڈا کو اس کا فائدہ ہے پڑی لکھے لوگ جائیں بہت شکریہ اور نیکس ویک ہم ایک اور موضوع پہ بات اور جناب نمبر ویسے سکرین پہ بھی آ جائے گا میں بھی آپ کو اتا دیتا ہوں کیونکہ روز بولتا نمبر اگر آپ کے عزیز دو شدار پیارے کہیں سے بھی آنا چاہ رہیں تو پیار ان سے رابطہ ضرور کی نیکس ویک پھر آپ سے ملتے ہیں دعا میں رکھے گئے آد حسن آن حسن بھی کہانے کے چیز ہے کیونکہ سب اچھے کے آواز ارشن بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپور دیم مال ملتے